روزہ رکھنے کی دعا کا حکم دس دن دس رات ہے اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے اب اگر کسی کو دس دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو خون آئے تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے محمد حسین کشمیر سے کسی خاتون کو اگر دس دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی کیونکہ حیث دس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو روزہ کا تو حکم یہی ہے کہ دس دنوں کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دیں گی اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیث کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیث کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے چھے دن بلیڈنگ ہوئی چھے دن خون آیا تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے اس کو چھے دن خون آیا تو ٹھیک ہے چھے دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں ساتھوے دن بھی خون آیا تو سبر کریں گی وہ خاتون آٹھوے دن بھی خون آیا نوے دن بھی خون آیا اور دس دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو نو دن سے زیادہ خون آیا ہے اور دس دن سے کم آیا ہے تو یہی سالے دن حیث کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز خضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فور اگزیمپل مثال کے طور پر چھے دن خون آیا اگلے مہینے چھے دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ دس دن سے بھی کروس ہو گیا تو دس دن سے جب کروس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیث کا خون نہیں ہے یہ استحاذے کا خون ہے اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا پچھلے مہینے چونکہ چھے دن خون آیا تھا تو چھے دن حیث کے سمجھے جائیں گے اور چھے دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاذہ کے سمجھے جائیں گے لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ دس دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیث اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاذہ کی آئیام اور اگر دس دن سے پہلے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیث کے شمار ہوتے ہیں پھر تسہیلِ بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت مولانا شرف علی تھانبی رحمت اللہ علیہ کی جامعہ رشید والوں نے آسان کر کے چھاپائے اس کو وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اس میں خواتین حیث و نفاظ کے مسائل پڑھیں اور مردوں کے مسائل بھی ہیں خواتین کے مسائل بھی ہیں پہلے وہ بہت مشکل تھی اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتا چل جائیں گے آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیث و نفاظ کے مسائل نہیں پتا ہوتے نمازیں ضائع ہوتی ہیں روزیں ضائع ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں